فیصل ڈاؤن فیس ٹو میں پانچ ملہ کے پلوٹس جو ہیں ان کے ٹوٹل نمبر کیا بنتے ہیں ان کی لوکیشن کیا بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گوگر ایت لوکیشن پر ڈیٹیل سے پانچ ملہ کے جو پلوٹس ہیں ان کی چیزیں ایکسپلین کر دوں گا کہ ایکچلی پانچ ملہ کے لوکیشن جو ہیں وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ کو انویسمنٹ کرتے وقت کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ مل سکے گی کہ انویسمنٹ کے پورٹفولیو کے پو کونسی لوکیشن یا کونسی ڈیمنشن آپ کی ہے جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل بنتی ہے تو اس ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا آپ کو تمام انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پانچ ملہ کے انویسمنٹ آپ کی کیسی انویسمنٹ ہے اگر ہم بات کریں پانچ ملہ کی انویسمنٹ کی تو سب سے پہلے پانچ ملہ کے ٹوٹل نمبر اف پلوٹس کا ذکر کرتی ہیں پانچ ملہ کے جو ٹوٹل نمبر اف پلوٹس بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بائیس سو چالیس یاد رہے کہ اوورسیز انکلیف کے اندر ٹوٹل پلوٹس ہیں ٹوٹل جس کا تقریبا کہہ لیں کہ اراؤنڈ کوئی فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ جو نمبر ہے وہ پانچ ملہ کے پلوٹس کی طرف سے اوکیپائیڈ ہیں ٹوٹل نمبر بنتے ہیں بائیس سو چالیس بائیس سو چالیس کا جو نمبر بنتے ہیں اس میں سائز اب سیکنڈ پارڈ آتا ہے ڈیمنشنز کا اس میں پانچ ملہ کے پلوٹ جو ہیں وہ پچیس پائی پچاس کی ڈیمنشن کے ساتھ ہیں ٹوٹی فائی فیٹ فرنٹ ففٹی فیٹ ڈیپ ایک سو تالیس گز گئی پلوٹ بنتے ہیں بائیس سو چالیس پلوٹ ٹوٹل ہیں یہ والے پلوٹس جو ہیں یہ عام طور پر سے دو ہی کیٹیگری آپ کو آفر کی جائیں گی ایک آپ کی کورنر کیٹیگری ہوگی اور دوسری آپ کی پارک فیس کیٹیگری ہوگی پانچ ملہ کے پلوٹ ان جنرل جو ہیں وہ مین روڈ کے اوپر بہت کم ہیں تو اس لحاظ سے پانچ ملہ کے انویسمنٹ آپ کی اس لحاظ سے آپ اگر سوچیں کہ مین بولیوٹ کے اوپر پلوٹس ہوں گے تو وہ نہیں ہیں مین بولیوٹ کے اوپر جو ہیں وہ الٹا شروع ہوتے ہیں ایک کنال کے پلوٹ سب سے زیادہ ہیں مین بولیوٹ پر سیکنڈ نمبر پر آپ کے آتے ہیں چالیس پہ سی کے پلوٹ چودہ ملہ یا بارہ ملہ کے پلوٹ اگر ہم بات کریں تھرڈ کیٹیگری کی تو پینتیس پہ ستر کے پلوٹس ہیں وہ جو زیادہ ہیں مین روڈ پر ایک سو بی تیس فٹ روڈ پہ نوے فٹ روڈ پہ اسی فٹ روڈ پہ اور ساٹھ فٹ روڈ پہ اب جو تھرڈ کیٹیگری بنتی ہے وہ فورت کیٹیگری بنتی ہے تیس پہ ساٹھ اور پانچ ملہ کے پلوٹس یہ ہمیشہ بوٹم میں آتے ہیں یعنی انویسمنٹ وائز دیکھا جائے تو پہلے کنال پھر چودہ ملہ پھر دس ملہ پھر سات ملہ پھر پانچ ملہ لیکن لانگ رن میں جا کے ڈیفرینٹی ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ ہیں یہ پلوٹ جب ہوں گے تو ان کی آپ کو ایسٹیمیشن پروفٹ میں آپ کو بہت بڑے جمپس نظر آئیں گے یہ سات ملہ پلوٹ کی یا پانچ ملہ پلوٹ کی بینیفیشری ہے کہ یہ بہت جلدی سیل آٹ ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو اس لحاظ سے پانچ ملہ کے پلوٹس کے والے دیٹیل ویڈیو تھی اب دیکھتے ہیں گوگل ارتھ لوکیشن پہ جا کے اور ماسٹر پلان پہ جا کے کہ پانچ ملہ پلوٹ کو ایکچول میں فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی انت میں یہ جو اوورسیز انکلیو ہے جو ابھی ریسنلی لانچ کیا گیا ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی طرف سے ساڑے چار سال کے پلوٹ پلان میں اس میں پانچ ملہ کی لوکیشن کے حوالے سے میں بھی ایکسپلین کروں گا کہ پانچ ملہ کی لوکیشن کہاں کہاں پہ واقع ہیں اس سے پہلے میں نے کنال کی لوکیشن کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ٹوٹل کنال کے صرف تین سو بارہ پلوٹس ہیں اور دو سو اسی پلوٹ سوزائیٹی کی مین روڈ پر رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چالیس پہ اسی کے یہ تین سو پچپن پلوٹ ہیں اور ایک سو چالیس پلوٹ آپ کے ایک سو اسی فٹ روڈ کے اوپر ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگاستے ہیں کہ کنال اور چودہ ملہ کی لوکیشن کتنی پرائیم ہے لیکن اس ویڈیو میں سپیسفیکلی ہم پانچ ملہ کی لوکیشن کا ذکر کریں گے کہ پانچ ملہ کی لوکیشن کہاں پہ واقع ہیں سب سے پہلے پانچ ملہ کی لوکیشن کے بات کریں تو یہ مین آپ کی جو میں ملہ کی جنرل لوکیشن کا ذکر کر دوں کہ یہ ورسیز انکلیو ہے جو بلکل ووکنگ ڈسٹس پہ ہے ہم فرم تھلیا انٹرچینج اور اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ یعنی ایک فریم میں آپ کو ورسیز انکلیو اور نیو اسلامباد ائرپورٹ بلکل نظر آ رہے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کلوز بنتا ہے اسلامباد ائرپورٹ سے تو پہلی بات تو یہ ہے جو انٹرچینج ویلوکیشن سیکنڈ کہ آپ کا سینٹرل بزنس ڈسٹک اور تھر انٹرچینج وہاں سے بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہے یعنی یہ روڈ لیتے ہوئے آپ ادھر سے آپ یہاں پہ ایکسیس لے سکتے ہیں اور اس کی سوہ تیرہ سو فوٹ ویٹھ بنتی ہے اس روڈ کی اب اندازہ کریں کہ اس سے پہلے ہسٹری میں آپ نے کوئی ایسا روڈ نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں اٹلیس کہ جس کی روڈ کی ویٹھ جو سوہ تیرہ سو فوٹ بنتی ہو یعنی کہ یہ مین روڈ ہے تین سو ساٹھ فوٹ کا پھر بیچ میں یہ پیسج ہے اس کے بعد پیچ دو سو بیس فوٹ کا روڈ ہے تو ٹوٹل یہ جو بنتا ہے اینڈ ٹو اینڈ جو بنتا ہے دسٹنس میں آپ کو لائٹ کر دوں تھوڑا سا تاکہ چیزوں کو آپ کلیرلی دیکھ سکیں آپ سے روڈ دیکھیں دو سو بیس فوٹ روڈ پھر بیچ میں کمرشل پلوٹ ہیں کمرشل پلوٹ کے ساتھ روڈ کی لیندھ بنتی ہے یہ روڈ کارپٹیٹ ہے سارا اس کی لیندھ بنتی ہے دو سو نوے فوٹ اس سے آگے پھر آپ کا مین بولیور تین سو ساٹھ فوٹ پھر دو دو سو نوے فوٹ دو سو اکانوے فوٹ پھر دو سو بیس فوٹ تو ٹوٹل آپ کی جو جو وٹ بنتی ہے روڈ کی اس سے زیادہ وائڈ روڈ آپ نے ہسٹری میں پاکستان ہی کسی جگہ پر نہیں دیکھا ہوگا ہسٹری میں چھوڑیں پاکستان چھوڑیں کسی دوسرے ملک میں دیکھا ہوگا یہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں ہونے جا رہا ہے اب جو حضی مجید صاحب جو ہر میٹنگ میں کہتے ہیں نا کہ ایسا عظیم و شان پروجیکٹ آپ نے پاکستان پ پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کا پہلے آپ نے کسی بھی ہاؤسنگ پوجیکٹ میں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اتنا زیادہ وائڈ بولیورڈ آپ نے پہلے پاس میں وٹس نہیں کیا ہوگا اب آتے ہیں دوبارہ پانچ ملہ کی لوکیشن کے حوالے سے کہ پانچ ملہ کی اوورسیز انکلیو میں لوکیشن تھلیاں انٹرچین سے آتے ہیں تو جیسے ہی آپ اترتے ہیں تھلیاں انٹرچین تو مین روڈ کی بیک پہ جو پہلی پٹی ہے یعنی کہ آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پانچ ملہ شروع ہو جاتے ہیں اور اسی سیکونس میں آکے پیچھے تک جاتے رہتے ہیں اگر آپ اسی روڈ کو یعنی اس روڈ سے سیدھا جاتے ہیں تو اس سے آپ آکے اس جگہ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ پانچ ملہ کو ایکسس لے جاتے ہیں تو سٹیٹ آپ کی پانچ ملہ کا سارا بلوگ یہاں بن جاتا ہے پھر اس راؤنڈ بارڈ سے رائٹ ہوتے ہوئے یہ مین روڈ ہے جس کی وٹ بنتی ہے تقریبا 140 فٹ ادھر سے ایکسس لے کے بھی آپ یہا ایکسس لے سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی ایزی ایکسس یہاں پہ بنتی ہے پھر سینٹر میں یہ مین روڈ آ جاتا ہے اور اس مین روڈ کے سینٹر میں پھر ایک اور مین روڈ ہے یعنی کراوس روڈ ہے تقریبا 120 فٹ کا اب یہ کراوس روڈ میں دیکھیں تو ادھر سے بھی ایکسس لے کے آپ اس میں ایکسس لے کے جاتے ہیں جہاں سے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ آپ کے اور سیز انکلیو میں پانچ ملہ کی لوکیشن ہے تو ان جنرل دیکھا جائے تو جس سے آپ سے پلوٹ کے سائز سائز بنتے ہیں سب سے بڑا سائز بنتا ہے کنال کا پچاس بین نوے تقریبا 312 میں سے دوسو اسی پلوڈ مین روڈ پہ دوسرا بڑا سائز بنتا ہے چالیس پلوڈ سائز بنتا ہے یہ والا جو کلر ہے اس میں دیکھیں تو تین سو پچپن پلوڈ میں سے ایکسسو چالیس پلوڈ مین روڈ پہ باقی مین روڈ کی بیک پہ یا مین روڈ سے رائٹ لیفٹ یعنی کہ باقی جو پلوڈ ہوں گے وہ ساٹھ فٹ سے لے کے ساٹھ فٹ سے لے کے یا پچاس ف بیٹ ترمیان روڈ میں ہوں گے باقی نورمل روڈ جو ہیں وہ اس سائز کے بنتے ہیں اب آجتے ہیں اس کے علاوہ دس ملہ کے پلوڈ کے تو تھرڈ لوکیشن میں دس ملہ آتا ہے جس کے تقریبا 1240 پلوڈ ہیں ان میں سے تقریبا تین سو ساٹھ تین سو پلوڈ آپ کے مین روڈ کے اوپر ہیں تو باقی آپ کے جنرل پلوڈ بنتے ہیں باقی اس بلوڈ میں گیارہ پاکس ہیں پانچ مساجد ہیں تین سکول اور کالیج یونیسٹی کے پلوڈ ہیں اور باقی اپنا مرک بھی موجود ہے تو یہ ہے اوورسیز انکلیو کی پانچ ملہ پلوڈ کی ان جنرل انفرمیشن اگر آپ کو فیصل ٹاؤن میں کسی بھی کیٹیکری کے پلوڈ میں انویسمنٹ کے حوالے سے یہ رہائش کے اعتبار سے آپ پلوڈ خریدنا چاہتے ہوں انتہائی مستند طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دیگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سیٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مکان سلوشن کے پلیٹ اس کی انویسمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ